ناظرین اسلام علیکم آج 26 اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا میزمان شکیل ہے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین بلاخر پانی سے جس طرح مچھلی باہر نکل کر تڑپ تڑپ کر وہ اپنی سانس لینا شروع کر دیتے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بڑی بڑکیں ماری بڑے پرتولے لیکن بلاخر نئے چیف جسر صاحب پاکستان جسر یایا افریدی کو قبول کر لیا ہے تین چار روز پہلے جو سیاست کے سلطان رہی ہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا تھا کہ اگر سب سے زیادہ سینر جج کو چیف جسرس نہ بنایا تو پاکستان تحریک انصاف کسی دوسرے جج کو چیف جسرس قبول نہیں کرے گی لیکن آج جب چیف جسر پاکستان جسر یایا افریدی نے ایوان صدر میں حلف اٹھایا تو علی امین گنڈاپور اس تقریب میں موجود تھے اس سے واضح ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور یا ہو یا پی ٹی آئی نے موجودہ چیف جسرس پاکستان جسر جایا افریدی کو قبول کر لیا ہے نہ صرف یہ بلکہ دو روز قبل امران خان کی اہلیا بشرا بی بی آزاد ہوئیں بلکہ ایک روز قبل امران خان کی دونوں بہنیں علیمہ اور عزمہ ان دونوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور یہ ایک حکومت کی سطح پر جو ہے وہ ڈیل کی افواں ہیں کیونکہ جب ان کی زمانتیں ہو رہی تھی تو حکومت کی جانب سے اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کی گئی تھی جیسے واضح ہو گیا کہ یہ ایک ڈیل ہے اور امران خان کو بھی اس ڈیل کے حوالے سے باقائدے آگاہ کر دیا گیا انہوں نے بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے زیادہ اس طرح شور شرابہ کیا یا ہنگا مارائی کی یا اس طرح کے احتیاط کیا تو اس کا نقصان صرف امران خان کو ہی نہیں بلکہ امران خان کی پارٹی کے رینموں کو بھی ہو سکتا ہے ناظرین دوسری جانب جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی پنجاب کے صدر حماد اظہر انہوں نے پارٹی سے الہدگی کا فیصلہ کیا ہے آج زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں انہوں نے پارٹی سے استفادے دیا ہے جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی آئندہ چند روز میں رہا ہو جائیں گے اور وہ پھر پی ٹی آئی کی قیادت سنبھال سکتے ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ حماد اظہر نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کالی انہوں نے کہا ہے کہ انہیں امران خان سے ملاقات کی جانت نہیں دی جاتی پنجاب کے جو فیصلے ہوتے اس میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا لہذا امران خان کچھ چند لوگوں کے نرگے میں ہیں اور وہ پھر مجبور ہو کر اپنی سیاست کو بھلے آگے بڑھائیں لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتے اس لئے ہمیں حماد اظہر نے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد پارٹی کو باقیدے چھوڑ دیا ہے اور اب امکان یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی جلدی رہا ہونے والے اور جیسے وہ رہا ہوں گے وہ پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے نہیں تو پھر وہ ایک فارویڈ بلاک بنائیں گے اور فارویڈ بلاک کی قیادت شاہ محمود قریشی خود کریں گے اس وقت جو صورتالب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیتر بطر ہو چکے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ایک طرف کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے چھبیسویں ترمیم کی حمایت کر دی کچھ لوگوں نے چھبیسویں ترمیم کی حمایت نہیں کی مخالفت کی کچھ لوگ نے پارلیمنٹ کا وک آؤٹ کیا کچھ نے بورٹ دیا کچھ کو انہوں نے شوکاد نوٹس جاری کیا اور کچھ جو ہے وہ اب اس طرح تیار بیٹھے سینہ تانکے کہ اگر انہوں نے نوٹس ملا تو ان کا بھرپور جواب دیں گے تو لہذا جو کٹ پتلی چیرمن ہیں گوھر خان ان کا رخ اپنی طرف سے ہے ہما درزار ہیں یا دیگر جو زین کرش وغیرہ ان کا رخ دوسری طرف ہے تو لہذا ان سارے معاملات میں معاملہ عمران خان کے ہاتھ میں آئے اور عمران خان سے ملاقات کے لیے صرف دو تین یا چار بندے اس ہیں جو ملاقات کر سکتے لہذا وہ باہر آ کر اپنی مرضی دکھاتے ہیں اسے پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہو رہے اور اس سے پارٹی کو ایک نقصان بھی ہو جائے گا اور آئندہ چند ماہ کے چند ماہ میں پارٹی ایک بہت بڑے نقصان سے بھی دو چار ہو سکتی ہے دیکھنا یہی ہے کہ موجودہ چیف جیس کے آنے کے بعد اب پی ٹی کو کتنا عریف ملتا ہے کتنا نہیں ملتا نئے چیف جیس راف نے جیس راف پاکستانی جیس ری آیا افریدین نے یہ حالہ فکا لیا انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو نئے کانون نے اس کے اطاعت خود جیس ری منصور علی شاہ جیس ری مونی بختر کو شامل کیا ہے سابق چیف جیس ریس نے مونی بختر کی جگہ جیس ری امین الدین کو شامل کیا تھا لیکن موجودہ چیف جیس ریس نے نئے چیف جیس کے ساتھ کس طرح ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرتے ہیں نظرین تھے ہمارے آچھے بریکنگ ہم آپ سے کم پھر گزار رکھے تھے بیل آئیکن کا پٹنگ پر پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا کہ سب سے پہلے آخر ملزے کے شکریہ